بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج آٹھ اپریل ہے اور جمعہ کا دن ہے گزشتہ ساروز سات اپریل کو میں ویڈیو نہیں کر سکا اس کے بارے میں نے سٹیٹس لگا کے آپ کو بتایا تھا کہ طبیعت کچھ ناساز ہے اور ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے بھی ظاہر ہے طبیعت جو ہے اس پیسر ضرور پڑتا ہے ان لوگوں پر خاص طور پر جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے یہ سیدھے رستے پر آ جائے اس ملک کی سمت اس ملک کا جو مستقبل ہے وہ ٹھیک ہو جائے لیکن جب اس کے رستے میں رکاوٹے آتی ہیں جب کوئی مشکلات آتی ہیں جب مافیاز کٹھے ہو جاتے ہیں ہمارے اور ہماری آنے والے نسلوں کے مستقبل کے لیے تو ظاہر ہے ہر وہ پاکستانی جو اس ملک کی بہتری کا خواب دیکھ کے بیٹھا ہوا ہے جو یہ سوچتا ہے کہ شاید آنے والے مستقبل میں اس کے بچے بھی کسی اچھی جگہ پہنچ سکیں گے ان کی زندگیاں بہتر ہو سکیں گے ان کا گھر بار بہتر ہو سکے گا تو وہ سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں گزشتہ روز سات اپریل پاکستان کی تاریخ میں اس کو اگر سیاہ دن کہا جائے تو میرا خیال ہے وہ غلط بات نہیں ہوگی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک متفقہ فیصلہ دیا کہ عمران خان حکومت نے جو غیر قانونی غیر آئینی طور پر ایک عدم اعتماد کی تحریک ان کے خلاف پیش کی گئی تھی اسملی کے اندر ہارس ریڈنگ کر کے اس کے پیچھے بیرونی سازش تھی یہ بات نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کا جو علامیہ ہے اس نے یہ بات ثابت کی اور اس سے بڑا کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ آپ کے سارے سرویسز چیف بیٹھے ہیں اس کا علامیہ جاری ہوا ہے اور اس کے اندر بقائطہ لکھا گیا ہے کہ یہ ایک کھلی بیرونی سازش ہے سوری سازش کا ورڈ نہیں یہ ایک کھلی ہمارے اندرونی معاملات کے اندر انٹرفیرنس ہے یہ جو معاملہ ہے جس کے اوپر یہ ساری باتیں ہوئیں عمران خان نے وہ خط دکھایا عوام کو اور اس کے باوجود اپوزیشن نے کہا کہ جناب نے یہ خط ڈراما ہے یہ گات پراد ہے یہ خط خود لکھ لیا گیا ہے یہ خط کئی سے آیا نہیں ہے کبھی کچھ کہا کبھی کچھ کہا یعنی جتنے مو اتنی باتیں اپوزیشن کے طرف سے اور جو گھوڑا فروخت کیے گئے مطلب کیا اس کو بندہ کہے سپریم کورٹ نے سکسٹی تھری اے کے اوپر جو ریفرنس بھیجا تھا صدر پاکستان نے اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں دیا ابھی تک گھوڑے بگ گئے کھوتے بگ گئے منڈی لگی ہوئی ہے پنجاب کے اندر بھی منڈی لگی ہوئی ہے ہوتل ایک کے بعد دوسرا ہوتل بدلا جا رہا ہے لیکن سپریم کورٹ اس پر کوئی نوٹس نہیں لے رہی لیکن عمران خان نے جو عدم اعتماد کو آرٹیکل فائیو کے تحت مسترد کروایا یعنی سپیکر نے اس کو مسترد کر دیا اس کے اوپر اتوار والے دن عدالت لگ جاتی ہے ججز گھروں سے اٹھ کر بھاگم باد ہوشتے ہیں نوٹس لیتے ہیں اور اس کے بعد اگلے دن کے لیے اس کو کیس لگا دیتے ہیں پانچ رکنی بینچ بنا دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر سمات ہونا شروع ہو جاتی ہے وہاں پہ آفر کی جاتی ہے حکومت کے وکیل کی طرف سے کہ آپ اس خط کو دیکھیں چیف کو بلائیں ان سے بھی پوچھیں مسلم لیگ نون کی طرف سے جو وکیل تھے مخدوم صاحب انہوں نے بھی کہا کہ آپ اس کے اوپر دیکھ لیں تو عدالت نے کہا ہم اس کے اندر نہیں جائیں گے ہم اس کے اوپر بات ہی نہیں کریں گے ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ سپیکر ریجیکٹ کر سکتا تھا کہ نہیں تو اس پہ ایک بڑا وائرل ہوا گیا تو یہ بات بالکل سادر آتی ہے کہ ہار گئی تھی اپوزیشن ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم نے ہارس ٹریڈنگ کی پیسہ لگایا کروڑوں روپے دے کر جس پارٹی کی وفاق کے اندر بھی اور پنجاب کے اندر بھی اکثریت تھی یہ جمہوریت انتقام ہے کہ آپ پیسے لگا کر ان کے بندے توڑ لیتے ہیں اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں لو جی آپ کی تو اکثریت ہی ختم ہوگی کمال فراڈ چل رہا ہے اس ملک کے اندر اور پھر اس کے بعد وزیراعظم کون بننے جا رہا ہے وہ شخص جس کے اوپر حالیہ دنوں میں ہی مطلب ابھی کیس چل رہا ہے گیارہ تاریخ کو اپریل کو ان کے اوپر فرد جرم آئید ہونا تھی اس سے پہلے فرد جرم آئید ہونا تھی وہ ڈیلے کی جاتے ہیں سولہ عرب روپے کی منی لانڈرنگ یعنی جس کے چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں چار کروڑ کسی کے اکاؤنٹ میں چار ارب کسی کے اکاؤنٹ میں پنتالیس کروڑ کسی کے اکاؤنٹ میں ساڑھے تین ارب یہ تو اس ملک کا حال ہے کہ ایسے شخص وزیراعظم بننے جا رہا ہے اور اس کا بیٹا پنجاب کے اندر وزیراعظم بنویا جا رہا ہے ہارس ٹریڈنگ کر کے اور وہ بھی انہی کیسز کے اندر نامزد ہے اور پھر یہ ایک کیس نہیں ہے اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنے کیسز ہیں ان لوگوں کے اوپر کہ جتنے سالوں سے جتنی دہائیوں سے یہ لوگ اس ملک کے اندر سیاست کر رہے ہیں پاکستان کی قوم کو کل تک ہمیں پیپلز پارٹی بتاتی تھی کہ نواز شریف لوٹ کے کھا گیا ہے اس کے ساتھ بیٹنا گناہ ہے یہ ملک کو لوٹ کے تباہ و برباد کر کے چلا گیا ہے لندن میں اس نے فلیٹ بنا لیے ہیں یہاں پہ ملے لگا لیے ہیں یہ ساری باتیں ہمیں پیپلز پارٹی نے بتائیں جب تک عمران خان صحیح عملی سیاست میں اس طرح ان نہیں ہوا تھا ابھی تک اکیلہ ہی پھر رہا تھا یہ چند ایک لوگ تھا اور نون لیگ ہمیں بتاتی تھی کہ زرداری لوٹ مار کر کے لے گیا ہے ساٹھ ملین ڈالر جو ہے سویس اکاؤنٹ میں پڑے ہیں سرے محل بنا لیا ہے سندھ کے اندر شگر ملے قبضہ کر لی ہیں زمینوں پر قبضہ کر لیا ہے بے نظیر جو ہے وہ بھی کرپٹ ہے زرداری بھی کرپٹ ہے اس کی پوری پارٹی بھی کرپٹ ہے اس ملکی عوام آپ کسی سے بھی پوچھ لیں کہ آج سے دس سال پہلے ہر کسی کو یہی تھا پتا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ بھی چوری کرتی ہے لوٹتی ہے اور عوام کہتی ہے کہ کھاتا تو لگاتا ہے وہ جو ان کے سپورٹرز تھے اور ادھر پیپرز پارٹی ہے کہ ان کے جیالے جو ہیں وہ بی بی کے نام پر ووٹ دیے جاتے ہیں کہ کوئی نہیں ان کا حق ہے لوٹیں مارے کھائیں جو مرضی کریں اور جو کچھ عاصف علی زرداری نے پچھلے پانچ سالوں میں کیا تھا دوزار آٹھ سے تیرہ تک ساری عوام کو یاد ہے کوئی بھولے نہیں ہیں بچے نہیں ہیں جو آج کل پیدا ہوئے چلے ان کو نہیں پتا ہوگا باقی عوام کو تو پتا ہے اس کے باوجود آج یہ سارے لوگ عمران خان کے خلاف کیوں کٹھے ہو گئے ہیں کبھی کسی نے سوچا ہے کیوں کٹھے ہو گئے ہیں کہ ایسا کیا کر دیا عمران خان نے آکے کہ ساڑھے تین سال میں ملک کے اندر کونسی ایسی تباہی کر کے رکھ دی ہے کہ یہ سارے کے سارے ایک بارہ تیرہ جماعتیں کٹھی ہو گئی ہیں اس کے خلاف بطلب بتایا تو جائے نا آخر کونسا ظلم ہے اور پھر عدالت بھی وہ فیصلے دیتی ہے کہ جو شریف خاندان کو فیصلے دیتی ہے جو اس کا فائدہ پہنچتا ہے جا کے اور یہ زرداری اور یہ سارے کہ عدالت نے اپنے روسترم پہ بلا کر چیف جسٹس جو ہیں وہ شباز شریف کا بھاشن سن رہے ہیں چیف جسٹس کو نہیں پتا کہ یہ وہ شخص ہے ملزم جس کے اوپر سولہ عرب روپے منی لانڈرنگ کا کیس ہے عدالت میں پیش نہیں ہوتا اور کہتا ہے کہ میری کمر میں درد ہے میری طبیعت ناساز ہے وہاں سے بار بار حاضری سے استثناء لیتا ہے وہاں پہ اپنی جو ڈیٹس ہیں ہیرنگز ہیں ان کو پوسٹ پون کرواتا ہے اور دوسری طرف آصف علی زرداری کا بیٹا بلاول کہ جو پیدائشی طور پر عرب روپے جائداد کا مالک بن گیا اس کے باپ کا کونسا انکم کا سورس ہے کہ وہ بیٹا عرب روپے کی جائداد کا مالک ہے کہاں سے آگئے پیسے وہ جج صاحب اتنا ہی کوئی پوچھ لے کوئی سوچ لے جج صاحب کیا چل رہا ہے اس ملک کے اندر ہر وہ شہری جو یہ خواب سوچتا ہے جو خاص طور پر میڈل کلاس لوگ جن کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ان کو فرق نہ پڑے کہ کیا چل رہا ہے ٹھیک ہے لوٹے مارے کھائیں جو مرضی ہے بہینے کا لاکھوں روپیہ آ رہا ہو مندہ کا گھر کا خرچہ اچھا چل رہا ہو اس کو کوئی فکر نہ ہو یا اتنا پیسہ ہو کہ پاکستان چھوڑ کے باہر نکل جائیں کسی جا کے ملک اور کسی کے اندر سٹل ہو جائیں اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے بہترین سہولیات لے لیں ان کی تعلیم ایڈوکیشن وہاں پہ پوری ہوتی رہے وہاں کی نیشنلیٹی لے وہیں پہ رہے ہم تو یہ نہیں کر سکتے ہم میڈل کلاس لوگ ہیں ہم وہ لوگ ہیں جو محنت کر کے حلال کا کھاتے ہیں خود حرام نہیں کھاتے ہم نہ کسی سے رشوت لینے کا دل کرتا ہے نہ دل مانتا ہے نہ ہمارا ایمان ہمیں اس جیس کی اجازت دیتا ہے ماں باپ نے محنت کر کے ہمیں تعلیم دلوائی کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے کہیں پہ چھوٹی موٹی نوکری لگ جائے گی ہمیں تو کوئی سرکاری نوکری بھی نہیں ملی کیونکہ ہمارے اس ملک کے اندر جو پچھلے تیس سال سے جو حکومتیں کرتے آئے ہیں وہ تباہ و برباد کر کے رکھ گئے میرٹ سے ہٹ کر اپنے لوگوں کو نوکریوں پہ لگاتے رہے آج سے پانچ سے سات سال پہلے کی بات ہے کہ ہم بھی جب نوکریوں کے لئے بھاگتے تھے تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ چار لاکھ روپے لے ہو پانچ لاکھ روپے لے ہو سولویں گریڈ کی نوکری مل جائے گی ستروں گریڈ کی نوکری لینی ہے تو دس لاکھ روپے لے ہو بھئی ہم کہاں سے لے کے آئیں ہم نے تو اس لئے عمران خان کو چوز کیا اس کو ووٹ دیا اس کو منتخب کروایا ایک کروڑ چھتر لاکھ ووٹ اس شخص کو ملے ہمارے ووٹ اس کی کوئی عزت نہیں ہے کوئی ویلیو نہیں ہمارے ووٹ کی یہ پونے دو کروڑ ووٹ کی کوئی اوقات نہیں ہے جلسہ اور یہ ان کے پیچھے یہ جن کے دروں پہ آج کل حاضری دے رہے ہیں ہمارے ماشاءاللہ سے ادارہ جو سب سے بڑا ادارہ اس ملک میں کہا جاتا ہے جو کرتا درتا ہے ہر چیز کا جن کو جا کے یہ ملتے ہیں اور پھر سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ جو آیا ہے ہمیں نہیں فرمجا رہی کہ یہ کس کے پیچھے کون ہے یہ کس نے یہ ساری گیم کروائی ہے کہ ہارس ٹریڈنگ کے وقت تو سب سوئے رہے سازش کے سہت یہ لوگ کٹھے کیے گئے امریکی اس ملک میں دن دناتے پھرتے ہیں ملتے پھرتے ہیں اور یہ سارے لوگ اس پارٹی سے تڑوائے گئے اور اس کے بعد اپوزیشن کے ساتھ بانمتی کا کمہ جڑوا دیا گیا نیسی کی میٹنگ کے اندر یا تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ سازش نہیں ہے وہاں پہ کیوں کہا گیا یہ سازش ہے پھر یہ عدلیہ بھی اس کو نہیں سنتی کہ یہ سازش ہے پھر اس کے بعد چیف سارے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں کوئی اس کے اوپر بات نہیں کرتا بلد اب عوام آپ کو اپنے ٹیکس کے پیسوں سے ارب و روپے کا بجٹ اس لیے دیتی ہے کہ آپ اس ملک کے اوپر اس عوام کے اوپر بار بار این آر او دیکھ کر یہ چور لٹیرے مسلط کر دیں ہمارے سروں پر جنہوں نے اس ملک کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اس نہج پہ پہنچا دیا اور عوام نے اپنی امیدیں امنگیں لگائیں ایک تیسرے سیاستدان عمران خان کے ساتھ اور اس کو منتخب کر کے لے کر آئے جس کو آپ نے دو ہزار تیرہ میں بھی ہروایا تھا ہمیں اچھے سے پتا ہے کہ کس طرح اس کو ہروایا گیا تھا اور تب کیا ڈیل چل رہی تھی وہ الگ بات کہ یہ عوام پھر چپ ہو جاتی ہے کہ ادارے کے اندر بھی ہمارے اپنے لوگ ہیں ہم کیا کہیں کس سے شکوا کریں کس سے گلا کریں کدھر جائیں ہم لوگ یہ اس ملک کا مستقبل یہ ہے کہ یہاں چور لٹیرے فروڈیے ملزم مجرم جو ہیں وہ مل جل کر اس ملک پر حکمرانی کریں گے منی لانڈرنگ کی ہے جن لوگوں نے جن لوگوں نے موڈل ٹاؤن کے اندر پندرہ لوگ قتل کر دیئے اور پتہ نہیں کتنے قتل و غارت کی اس ملک کے اندر یہ لوگ جناب جمہوریت کے چمپین بنا کر ہمارے ملک پر مسلط کیا جا رہے ہیں یہ خاندانی بادشاہت مسلط کیا رہی ہے وہ جو کہتے ہیں کہ ہم بیکاری ہیں بیگرز اور نارٹ چوزرز ان کو مسلط کیا جا رہا ہے ہم تو بیکاری نہیں ہیں ہم تو عزت اور حلال کی محنت کر کے کھاتے ہیں آپ ڈرتے ہوں گے امریکہ سے آپ ڈرتے ہوں گے موڈی سے ہم تو نہیں ڈرتے ہم تو غیرت سے رہنے والے لوگ ہیں اور آپ ہمارے اوپر ان لوگوں کو مسلط کرنے جا رہے ہیں جن کا خدا امریکہ ہے جن کا خدا یورپ ہے ان کے لیے وینٹی لیٹر امریکہ لگا کے بیٹھا ہے جن کی اجازہ دے اس ملک سے باہر ہیں جو ملک سے بھاگے ہوئے بگوڑے ہیں جن کے بچے بگوڑے ہیں جن کا خاندان بگوڑا ہے سارے مجرم ہیں ملزم ہیں عرب و روپے کے ان کے پر منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں کرپشن کے کیسز ہیں اور آپ ان کو اس ملک پر دوبارہ مسلط کرنے جا رہے ہیں اور پھر آپ سوچتے ہیں کہ عوام آپ کی عزت کرے گی کہ آپ بطور ادارے کے سربراہ ہیں اس ملک کا بڑا ادارہ ہے اور اس کے سربراہ ہیں تو عزت کرے گی آپ کی ایسا نہیں ہو سکتا کیا کر رہے ہیں کس سے روئے ہیں ہم جا کے اپنا یہ شکر خیر ناظرین اپنا گلہ شکوہ یہی ہم کر سکتے ہیں یہی ہم کچھ کہہ سکتے ہیں یہی نوہا ہے اس ملک کی عوام کا خاص طور پر میڈل کلاس لوگوں کا کچھ نہیں کر سکتے بچارے سوائے یہ کہ کڑتے رہیں دکھ میں رہیں اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہمارے پاس یا پھر یہ ہے کہ کبھی موقع ملا تو یہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں یہاں سے یہاں پہ جن کا یہ ملک ہے وہ صحیح کہتے ہیں یہ تو ملک تمہارا ہے ہم ہے خام خواہ اس میں تو پھر یہ ملک ہم چھوڑ کر چلے جائیں ہمارے ابا اجداز نے جو قربانیاں دی تھیں اس ملک کے لئے وہ کسی خاطر نہیں دی کسی لائک نہیں تھی پاگل تھے بچارے وہ لوگ جو قربانیاں جنہوں نے لاکھوں کروڑوں لوگ اپنے مروا دیے عزتیں لٹوا دی اس ملک کی خاطر کہ یہ ملک میرٹ ہوگا یہاں پہ یہاں پہ چور لٹیرے نہیں ہوں گئے لیکن اس ملک میں چور لٹیروں کی حکمرانی ہے اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ نہیں 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 یہی اصل اس ملک کے مسیحہ ہیں 35 سال سے اس ملک کو جو آسمان کی بلندیوں پر انہوں ہی پچھایا تھا عمران خان نے تو آگے تباہ و برباد کر کے رکھ دی ہے یار پاگل سمجھ رکھا ہمیں کہ ہمیں نہیں کچھ نظر آتا ہم بے وکوف ہیں کہ صرف تمہیں ہی اکل ہے ساری اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا اب تک کے لئے نہیں آپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اگلے ویڈیو میں میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ عمران خان اب آگے کیا کرنے کا پلان رکھتے ہیں اللہ حافظ